بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس تو ابھی میں نے جو پچھلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں جو پیزو ڈسک ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کیپسٹنس چیک کرنے کا سہارا لیا تھا اور آپ کو دکھایا تھا کہ کیپسٹنس ہم اس کی چیک کر رہے ہیں تو اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ مزید اس کے بارے میں کچھ معلومات مزید شیئر کرواؤں گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب یہ دو یا تین ڈسکیں ایک ساتھ سیریز ہوتی ہیں تو کیا ویلیو بنتی ہے اور جب پیرلل ہوتی ہیں تو کیا ویلیو بنتی ہے پھر اسی مناظبت سے پھر ہم یہ ٹرانسڈیوسر کو بھی چیک کریں گے تو یہ جو ٹرانسڈیوسر ہے یہ فالٹی ہے اس کے اندر یہ فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو کیپسٹنس ویلیو ہے وہ غلط آرہی ہے تو وہ میں ابھی آپ کے ساتھ اس کو چیک بھی کرواؤں گا اور اس ویڈیو میں یا شاید اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا فالٹ ڈونڈ کے ہم اس کو نکالیں گے ریموو کریں گے تو مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ان ڈسکوں کو یا اس کے جو کنیکشنز ہیں ان کو جب ہم شارڈ کرتے ہیں تو ان کی ویلیوز میں کیا ڈیفرنس آتا ہے جب ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو پھر کیا ڈیفرنس آتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو فیوچر میں اس کام کے اندر معاوین ثابت ہوں گی ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہوں گی اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو انشاءاللہ میں اب یہ دوبارہ جو ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں تو اس میں جو جو ٹاپک میں نے چوز کیے تھے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سارے شیئر کریں گے الٹرسونک کے حوالے سے بھی مایکرویویو کے حوالے سے بھی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز سے آپ کو بہتر معلومات حاصل ہوں گی تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکوں کو کس طریقے سے چیک کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس ڈسک ہیں ان کو ہم چیک کریں گے اور اسی طرح سے ہم نے جو دی ایم ایم ہے ہمارا اس کو ہم نے کیپسٹر کے اوپر رکھ دیا ہے یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کیپسٹر کا نشان ہے اور یہ این ایف کی ریڈنگ یہاں پر آ رہی ہے نانو فیرائڈ تو یہ جو نانو فیرائڈ ہے یہ پی کو فیرائڈ کے بعد کی ایک آئی ہے پی کو فیرائڈ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر ڈسکیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میٹر کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے یو ایف کی اوپر جہاں کے یہ نانو فیرائڈ کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک ڈسک جو سب سے نیچے ہم نے لگانی ہے اس کو یہاں سے کنیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے یہ ایک ڈسک رکھنی ہے اور اس کے اوپر ایک یہ پیس رکھے کپر کا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو دے رہا ہے یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.40 نیرو بوٹ ویلیو اس کے آ رہی ہے تو اب اس کے اوپر ایک اور ڈسک رکھے اس کو سیریز بنا لے تو یہ دو ڈسکوں کی اب سیریز بن گئی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو ڈسک سیریز میں آ گئی تو اس کی ویلیو ہو گئی 1.2 تو اگر ہم یہاں پر تین ڈسکیں سیریز میں کر دیں گے تو ویلیو اس کی اور کم ہو جائے گی کیپسٹنز کی یہ 0.79 بن گئی تو اسی طرح سے اگر ہم ان کو پیرلل کرتے ہیں اور جب ہم ان کو سیریز میں لگاتے ہیں تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ٹرانسڈیوسر ہے ہمارے پاس اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر لاکھے تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس ڈسک اور اس ڈسک کے درمیان چیک کریں تو ایک ڈسک صرف آئے گی ہمارے سامنے تو اگر ہم اس کو یہاں پر کلپ لگا دیتے ہیں اور اس کو یہاں پر چیک کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک ڈسک کی ویلیو ہے 2.6 اور یہ جو دوسری ڈسک ہے اس کی اور اس کی ویلیو بھی 2.6 ہے اور اسی طرح سے اس والے ڈسک کی یہاں پر ویلیو 2.6 ہی آئے گی اور یہاں بھی 2.6 آئے گی 2.7 یہ تقریباً تھوڑا سا فرق آتا ہے ڈسکوں میں تو اگر ہم یہ ڈبل ڈسک کو چیک کریں گے جیسا کہ یہاں پر آکے اگر میں اس کو چیک کروں تو یہ دیکھیں کہ ویلیو ڈراپ ہو گئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل سنگل ڈسکیں جو ہیں وہ تو یہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں یہ چونکہ دو ڈسکیں سیریز میں آ جاتی ہیں تو لہذا یہ 1.6 کی ویلیو آ جاتی ہے اب ہم یہ جو ٹرانسڈیوسر ہے اس کے جو سارے کنیکشن ہیں ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں یہ اس کی تینوں پلیٹوں کو ہم نے یہاں سے اس کو کنیکٹ کر دی ہے اور یہاں پر یہ جو اس کی یہ والی پلیٹ ہے یہ بھی کنیکٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی جو پوائنٹ ہیں مائنس کے اور پلس کے یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے ہیں تو اب اگر ہم اس کی ویلیو چیک کریں گے اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ پر جب ہم اس کی ویلیو چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13.75 کی ویلیو اس کی آ رہی ہے تو یہ ایک ٹرانسڈیوسر ہے یہ 13.76 کی ویلیو جو ہے اس دیرہ ہے تو قریباً یہ ویلیو مختلف ہوتی ہے تو کسی میں تو اب ہم یہ ایک ہمارے پاس جو فالٹی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس کی ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے تو اس کی ویلیو کو دیکھنے کے لیے اس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو یہاں پر یہ رگا دیتے ہیں اور جو اس کا پوزیٹیو ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے یہ دیرہ ہے 6 نینو فیرارڈ جو کہ غلط ہے کیونکہ 6 نینو فیرارڈ تو اس کی ویلیو ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی جبکہ اس کے اندر یہاں پر ایک دو تین چار ڈسکیں ہیں پیللل میں تو اس کی ویلیو اتنی کم نہیں ہو سکتی ہے اس کی بھی ویلیو زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ ویلیو کم بتا رہا ہے تو لہذا یہ دیفیکٹیو ہے تو اس کو ابھی ہم کھول کے دیکھتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے یہ جو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں یہ جو سلکون چڑھی ہوئی ہے اس کو ابھی ہم ریموف کرتے ہیں اور پھر آپ کو میں نے اس میں سے کاٹ کے نکال دیا ہے یہ علیدہ کر دیا ہے تاکہ یہ کنیکشن ہمارے سامنے آ جائے اور کنیکشن میں یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں نقص تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی پٹی جو ہے یہ پٹی علیدہ ہوئی بھی تھی یہاں سے اور اس میں سے ہمیں یہ ٹوٹاوا ٹکڑا بھی ایک ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ٹوٹ گیا تھا دسکنیکٹ ہو گیا تھا یہاں سے تو اس کے دسکنیکشن کی وجہ سے اس کا جو ٹانکہ ہے وہ نکل گیا تھا اور اس کی ویلیو غلط ہو گئی تھی تو میں ابھی آپ کو اس کو چیک کر آگے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی ویلیو آ رہی ہے 5.9 اور یہ دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کی ویلیو آ رہی ہے اس کی بھی 5.9 کے قریب آ رہی ہے تو دونوں کو جب ہم اس کو کنیکٹ کر رہیں گے تو یہ دیکھیں 12.680 تقریبا 13 کی ویلیو بن رہی ہے دونوں کو جوڑنے کے بعد تو چونکہ اس کے اندر یہ فالٹ آیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ویلیو بھی خراب ہو رہی تھی اور یہ کام نہیں کر رہا تھا تو ابھی آپ کے سامنے میں نے اس کو ریموف کر کے آپ کو دکھایا ہے اس کو ہم یہاں پر سولڈر کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹانکہ میں نے لگا دیا ہے اس کو اس کو ابھی ہم صحیح طریقے سے بھی لگائیں گے بعد میں تو فیلال میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ایک ٹیمپریری لگایا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ کی ویلیو اس کی دوبارہ آگئی ہے اور اس کے بعد یہ جب ہم اس کو لگائیں گے اور یونٹ میں تو یہ انشاءاللہ یہ کام کرے گا کیونکہ اب اس کی ویلیو صحیح ہو گئی تو یہ ایک چیک کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کیونکہ بعض اوقات یہ اندری اندر سے جو بریکیج آجاتی ہے یا دوسرا ویلیو آجاتی ہے چینج ہو جاتی ہے اچھا ایک اور اس کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پھیلتا سکڑتا ہے تو اس کے جو گیپس ہیں یہ کھلتے بند ہوتے ہیں تو اس میں جو بہت باریک قسم کی جو ڈسٹ ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے دونوں پرتوں کے درمیان میں آجاتی ہے جس کی ویسے اس کی کیپسٹنس ویلیو کم ہو جاتی ہے نارملی اس میں تو ایسا نہیں ہوا ہے لیکن اس میں ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جس میں یہ چیز بھی ہو جاتی ہے اس کو پھر کھولنے کے بعد سارا صاف کر کے جب دوبارہ اس کو ری اسیمبل کرتے ہیں تو وہ فالٹ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو چیز ہے اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اگلی ویڈیو میں میں مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ جو بورڈ ہے اس کا اس کا سرکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل امید ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب اجازت دیں اللہ حافظ